سرانہ صاحب دونوں وزیراعالہ بڑے متحارک نظر آ رہے ہیں کون بازی لے جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وزیراعالہ خاتون ہے اور ایک مرد ہے ایک کےپی میں ہے ایک پنجاب میں ہے ایک نے اپنا ایجنڈا دیا اور کام شروع کر دیا دوسرے نے تقریریں کی اور کام شروع کر دیا اب آپٹکس اپنے اپنے ہیں کہ ایک طرف جو آپ نے ویڈیو دکھائی میں کچھ اپنے موبائل میں بھی دیکھنے لگیا تھا وہ ایمبلنس کو دھکا لگا رہے ہیں اور اگر وہ ایسی تھی تو چیف منسٹر کہیں ایسے رستے پر نہیں جا رہا ہوتا نہ اس کا سکارڈ ایسا ہوتا ہے پہلے اس پہ تفسرہ کر لیتے ہیں کہ وہ جائے اور وہ ایک تین بہتنے لگے وہ ایک تین بہتنے لگے چلا جے ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ میڈیا والے تو بس تنکید ہی کرتے ہیں ہر بات میں دوسری طرف آپ نے مریم نواز کا دکھایا جس میں ظاہرہ پہلو دکھانے کا آپ نے سٹارٹ کاٹ کیا جو نہیں تھا کہ میں گھر کے اندر آ جاؤں مطلب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر مزاق اڑایا تھا سٹارٹ میں کہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں اندر آ جاؤں اچھا چیف منسٹر جہاں جائیں گی ایسے رینڈم پہ جیسے وہ جائے گا یا یہ جائیں گی رینڈم نہیں ہو سکتا کہ سیکیورٹی بلکل نہ ہو بلکل ایسے کہ گھر پہ وہ جا رہی ہے بلکل ایسے لیکن گھر کی تربیت گھر کی تربیت یہ بتاتی ہے کہ جب آپ مطلب یہ مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو نوک کر کے اپنے گھر میں بلکل اجازت لیں کہ ماں بہن بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگر وہ پوچھ رہی ہیں تو اس کا بھی مزاق بنا ریا گیا گئی تو وہ اسی پہ ہے نا جو انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے لوگوں سے پوچھنے کا کہ کسی کے پاس کھانا پینے کی چیزیں رمضان کی پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں اب مقابلہ اگر ہم دو ویڈیوز کا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی چلنے دے ابھی بہت سٹارٹ ہے علی امین کے پاس بھی بہت ٹائم ہے آپ کارگردگی کا کر لیں تو کیا لگ رہا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہے دیکھیں ایک آپ رمضان شریف لائنوں میں لگا کے آٹا دیتے ہیں ایک کوشش چیف منسٹر کر رہی ہے کہ آپ کے گھروں میں پہنچ جائے بڑا مشکل ہے وہ چیف منسٹر کی اپنی نہیں ہے اپنی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دینا ہے اور ان کو نہیں دینا ہے کہ وہ ڈیٹا ہے جو آخری دفعہ بلکل چینج کر کے بنایا تھا تو وہ بنایا تھا پی ٹائی کی گورنمنٹ میں سانیہ نشتر نے جس میں بے شمار سرکاری ملازمین کو پیسے جا رہے تھے ان کو بھی نکالا گیا اور جن کے متومل ہونے کا خدشہ نظر آیا تھا ان سب کو لسٹوں سے نکال دیا گیا تھا یہ وہی لسٹ میں ہے رانہ صاحب نے نمائندہ کو لیا تھا صبح وہ کہہ رہے تھے کہ سب کو راشن نہیں دیا جا رہا کوئی ریجسٹریشن کی گئی ہے جس میں ان لوگوں کا نام ہی نہیں ہے اور بے رزیر انکم سپورٹ والوں کو صرف دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ پاکستان ہے یہ آپ کا اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم چیک رکھیں میرا تعلق بکھر سے ہے اور میرا ایک پرانا دوست ہے لالا کرم اس کی وائف جو ہے اس کو بھی ایس پی سے پیسے ملتے ہیں اس کا مجھے فون آیا اور سرائیکی میں کہتا ہے کہ انہوں نے فون آیا کہ وہ آدھے پہن ڈا کلومیٹر دورے چھتی دکھو کا اٹھو آ کے راشن کرنے ہو میں نے اسے کہا کہ تم اس کو فون کرو جس نے کال کی ہے کہ مریم نواز کے نمبر پہ میں فون کروں گا اور تمہیں شکایت لگاؤں گا آدھے گھنٹے بعد اس کا فون آیا انہوں نے کہا کہ میں بھنڈ رکھتا ہے وہ راشن دیون آن دے پھائیں وہ دو گھنٹے بعد انہوں نے آ کے مادرت کی راشن بھی پچھایا اور انہوں نے کہا غلطی سے تمہارا نام ہمارے پاس آیا ہمارے پاس اسی علاقے کے نام تھے بکھر شہر کا یہی نام تو رانہ صاحب اب بجائے جتنا بھی متوسط طبقے ہیں وہ لائلوں میں لگ کے سب کو یہ بولے کہ میں مریم نواز کو ڈریکٹ فون کروں گا وہ تو ہر کوئی نہیں کہہ پائے گا تو بہتر نہیں ہے کہ اس چیز پہ مجھا نہیں 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 آپ بات سمجھیں میں نے متوسط طبقے کا نام نہیں لیا بی آئی ایس پی والا متوسط طبقے میں آئی نہیں سکتا آئی ہے تو فراد ہے یہ غربت کی سطح سے نیچے رہنے والوں کی طرف صحیح ہے صحیح ہے مطلب میرے سے اس کا تعلق تھا اس نے میرے فون کیا میں نے اس کے لئے کسی ڈی سی کو کسی کو لاہور فون نہیں کیا میں نے کہا اسی فون پہ کہو کہ میں تمہاری شکایت کروں گا اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ ایک نمبر ہے دیکھیں بات سنیں ڈسکریشن بھی ہوگی ڈسکریمنیشن بھی ہوگی ہم اور آپ اسی بات کو چیکھیں کہ کہاں گلت ہو رہا ہے کہاں ٹھیک ہو رہا ہے جو ٹھیک ہو رہا ہے اس کی بھی بات کریں جو غلط ہے اس کی بات کریں دیکھیں ایک چیز میں سے بھاگ رہی ہے کوشش کر رہی ہے بہت زبابردس بھاہر میں کر رہی ہے پشاور میں کر رہی ہے تو دونوں میں ہمارے لئے یہ بڑے فائدہ کی بات ہے کہ اس کے اندر چیفنسٹر سندھ بھی شامل ہو جائیں بلکل رانا صاحب ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتری ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے کمپیٹیشن مزید ہوں سخت ہوں تاکہ عوام کو فائدہ ملے ابھی کبینہ کی تشکیل کی بات کر لیتے ہیں شکل سامنے آگئے اس میں زیادہ تر ٹیکنوکریٹس اور نگرہ حکومت کے لوگ شامل کیا گئے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں نواز خریف کی اور ان کے جو کبینہ ہے جو ان کے گرد لوگ ہیں وہ غائب نظر آ رہے ہیں وزیروں اور مشیروں کی جو شمولیت کا امکان ہے وہ ٹیکنوکریٹس اور نگرہ حکومت وزراء کو ترجیح کیوں دی جارہی ہے میرا خیال ہے ہمیں تین بچ تک ایک تو انتظار کرنا چاہیے کون کون لوگ آ رہے ہیں اور انزیب آ رہے ہیں ایک ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے آ رہے ہیں بیسیکلی وہ پولٹیکل فیملی سے ہیں جسٹس رمدے کے داماد ہیں بتیجے بھی ہیں اور ان کے چچا نے نون سے الیکشن بھی لڑا اصدر احمان صاحب نے جن سے ریاض فتیانہ جیتے ہیں اور ان کے والد اٹونی جنرل تھے نواشتریس کے لیکن یہ ایک بلکل شکل سے پاکستانی ہے اندر سے بھو رہا ہے اس نے پاکستان میں سرویس نہیں کی اس کو اسی حیثیت میں لیا گیا اور جس بینک کے یہ سرور آ تھے اس بینک کے لیے یہ بائے سے فکر تھے ان کی نوکری بینک کے لیے نہیں تھی کہ دو کروڑ یا تین کروڑ تنخواہ تھی وہ پاکستان کے لیے فیلالہ حالف اٹھائیں گے چھ ماہ کے لیے شمشاد صاحب کا ہمارا میرے پاس نہیں ہے ان کا نام شمشاد اختر کا میرے پاس نہیں آ رہا محسن نکوی کو بھی دیا جا رہا ہے جو آئی ٹی کے منسٹر تھے ان کو کسی اور حیثیت میں شاید منسٹر آف سٹیٹ کے درجے میں لے کے مامنے کسی ٹائپ آئی ٹی میں بنایا جائے گا وہ فل وزیر نہیں آ رہے محسن نکوی کا تو مجھا اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں وہ اتنے اوپن ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ازاد سینیٹر ہوں گا اور مطلب اس کو ساری پارٹیاں مشتر کا طور پر بنائیں گی اور پھر جب آپ اور ہم لاہور میں کہیں پٹائی ہو رہی ہے کہیں کچھ ہو رہی ہے جو یہ کرتے رہے اور پھر اب ہوگی وفاق سے لے کے صوبوں تک نائمت مائی والی تو آپ اس کا تسلسل دیکھیں گے ان کی صورت میں کچھ مکس آئے گا ٹیکنیکلی جو ٹیکنوکریٹ ہوں گے ان کو لائیں گے تین وجہ کے قریب شاید اٹھارہ رکنی بھی باقی کا بھی نا ساگدار صاحب کے بارے بتا جا رہے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ کے طور پر آ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو دعوے کیے اور وہ اس میں مار کھا گئے تکبر اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ کہا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر میرے چلنے سے گرنا شروع ہوا اور پھر ڈالر نے ان کو بھی تڑپایا پلٹایا تو وہ غصہ جو ہے نا کسی کو بھی اچھا نہیں ہوتا اور تکبر بھی نہیں اچھا ہوتا وہ شہباز شریف کو منت کر کے لینا پڑا تو اگر یہ سائیڈ پہ کر کے وزیر خارجہ وزیر خارجہ کو کم امپورٹنٹ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ صدا بہار تھے یہ تو ایٹمی دماکے جب ہوئے تھے اس کے بعد وزیر خزانہ بنے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو سرطاج عزیز اس وقت تک وزیر خزانہ تھے اور میری ہی کال پہ کمپلینٹ کر کے بلو ایریا میں ایک بینک سے پیسے نکالے جا رہے تھے اس وقت مرہوم نیازی صاحب ڈی جی ایف آئیے تھے انہوں نے چھاپا لگایا تھا اس رات کہ ہم سارے جشن بنا رہے تھے کہ ملک میں دماکے ہوئے ہیں ایٹمی اور ہم بڑے مضبوط ہیں اور پورا اسلام آباد پھر رہا تھا جیسے پورے پاکستان میں ایک خوشی کا زمانہ تھا تو ایک بینک رات کو کھلا ہوا تھا تو ہم نے دیکھ کے فون کیا تو سرطاج عزیز نے چھاپا مرہوم نے لگوا کے اس کو سیل کر آیا تھا ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد وزیر خزانہ آئے تھے یہ پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھے یہ چیزیں پوزیشنیں بدلتی ہیں کہ آپ اگر نہیں کر سکیں تو سکتا ہے آپ کو دوسری جگہ کر دے جائے کیونکہ آپ قریب بھی ہیں سیدی اگر محس قادمی ہیں ٹکٹس بھی آپ ایوارڈ کر رہے ہیں سائین بھی آپ کر رہے ہیں تو کوئی ایسا چمبہ نہیں ہے محسن نکوی سے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبرز کو کیا مسئلہ ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے اسد کیسر کی جانب سے کہ اگر محسن نکوی کو وزیر داخلہ بنایا گیا تو ہمارے ساتھ مفاہمت والی بات بھول جائیں پھر آپ انہوں نے تو محسن نکوی کو اور مضبوط کر دیا یہ کہا کے اسد کیسر کیا کہ بھئی اگر جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انٹیریئر میں ہی ان کو لانا ہے اور مقصد اس کا سنی تاہاد کاؤنسل اور پی ٹی آئی ہے تو پھر تو ان کو سرٹیفیکیٹ مل گیا پورا ہو گیا مقصد یہ بلکل ان کو خوش ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے اسد کیسر پر کیونکہ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ فیصلیٹیشن کاؤنسل کو مت بھولیں جو پاکستان کے اندر موجود ہے جو شہباز شریف نے بنائی تھی نگران دور میں اور مضبوط ہوئی مسلح فواج کا اس کے اندر کردار موجود ہے وہاں بڑے بڑے پروجیکٹس چھ شعبوں کے بن رہے ہیں ان سب چیزوں کو لے کے چلا جائے گا یہی اس گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ لانی ہے مہنگائی تو آپ فوراں نہیں کم کر سکتے تو مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو آپ کو روزگار دینا ہے روزگار دیں گے تو لوگوں کے اندر بائنگ پاور بھی آئے گی اگر روزگار ہی نہیں ہوگا مزید خرابی ہوگی جو سولہ مہینے میں ہوئی تھی تو اس کو دور بھی کرنا ہے یہ شہباز شریف کا چیلنج ہے ایک اور چیلنج بھی ہے صدر زرداری اب دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں تو نو لیگ پیپلز پارٹی کو بھی ویسے دعوت دیریے کابینہ میں شامل ہونے کی وہ دعوت قبول نہیں کر رہے اب صدر زرداری دوسری بار ملکے صدر بھی بنے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سرپرائزز بھی دے گی تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب مستقبل کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم نے مراد علی شاہ والی بات کہی کہ انہیں باقی چیف منتخب کے ساتھ مقابلے میں آنا چاہیے اور ویڈیوز کے مقابلے سے زیادہ تینوں کو کام میں سامنے آنا چاہیے اور ہم اسی پہ جج بھی کریں گے زرداری صاحب اور شہباز شریف کا نباؤ بہت اچھے انداز سے ہو جانا ہے کیونکہ سب سٹیک اولڈرز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی مسلط ہو گیا یہ ایک پولٹیکل سودے بازی ہوئی ہے نا کہ یہ آپ پی ایم بن جائیں ہم صدر بن جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کیابنٹ میں نہیں آئیں گے کیابنٹ میں آج وہ نہیں آ رہے لیکن بجٹ کے بعد میرا خیال ہے شہباز شریف پوری کوشش کریں گے کہ انہیں لائے جائے اور جو دو گورنر ان کے ہیں وہ بھی بنیں گے ان کے تمام ایم ایم ایس کو وہ تمام مرات سہولتے ملے گی جو پی ایم ایل این کے پی ایم ایل کیو کے ایم 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 کو جو اتحادی ہیں ان کے جو فنڈز کی صورت میں ہو سکتے ہیں جیسے ڈیولپنٹ فنڈز وہ سکیمیں دیتے ہیں جو بھی کام لوگوں کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح پی ایم ایل این کے ہوں گے یہ نہیں ہوگا گورنر شیپ اور صدر تو سیریمونیل عودے ہیں پھر یہ شمولیت تو نہ ہوئی اس طرح سے بقاعدہ طور پر دیکھیں یہ دونوں طرح سے سعودے بازی ہے میں نے آپ کو کہا ہے سیاسی سعودے بازی ہے یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کیابنٹ کی سلوٹ لے کے ہی حکومت میں شامل ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا وہ لیں گے بھی صحیح ان کو لائے جائے گا لیکن ابتدائی طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے برد اختیار کی تھی آپ کو پتا ہے بلاوالکٹو بہت تقریریں کرتے رہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا سولہ مینے کی حکومت سے میں تو ودیر خارجاتا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جو کرنا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہونی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب نیگٹیف فیصلے ہونے ہیں نیگٹیف سے مراد عوام کے اوپر بھو جانا ٹیکسز کا ایم ایم ایف کی وجہ سے تو وہ نون لگ بیئر کر لے اس کے بعد ہم آ جائیں گے لیکن کئی جگہوں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اسی طرح سائیمنٹ ایلیس لی کہ جی آپ اپنی مرضی سے فیصلے کی دیئے تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے ہم پر یہ دباؤ ڈال دیا تھا تو یہ ابھی وہی وہ سیچویشن ہے جہاں سے ہم نے پروگرام اس سیگمنٹ کا آغاز کیا میرے ساتھ آپ نے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا ابھی حکومتیں بنی ہیں چلنا بھی نہیں شروع ہوئی ہے ہم ان کو چلنے دوڑنے بھاگنے سب دیکھیں گے کہ کب کیسے کریں گے ابھی ہمیں بات کرنی ہے اور ان کو وچ کرنا ہے کہ ان کی پریفرنس اگر چھاسی رکنی کابینہ ہوگی تو کیسے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ بہت اچھی کابینہ ہے لیکن اگر ایک ریزنیبل سائز میں ہوگی ڈیویلپمنٹ ہوگی کام کریں گے تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپٹیکس صرف یہ نہیں ہونے چاہی ہے کہ عام ترہائیں نہیں لیں گے اور وزیر چھاسی ہوں گے تو چھاسی وزیروں کے بھی خرچے ترہائیں نہ بھی ہوں لنبی لنبی فہرشتے ہیں وہ بھی سامنے نہیں ہیں بہت شکریہ آنسا ہمارے ساتھ موجود تھے